اسلامباد میں گھریلو ملازمہ اندلیب پر تشدد کا بھی ایک اور واقعہ سامنے آ گیا کامو پر ملازمہ پر مالکین نے بچی کا جسم پر گرم چمچے سے جلنے کے نشان ہیں چہرے اور سر پر بھی زخموں کے نشانات موجود ہیں اندلیب روزانہ تشدد سہتی رہتی چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑی اندلیب غریب والدین کی مدد کے لیے گاؤں سے دور نوکری پر بھیجی گئی لیکن پہلی تنخواہ ملنے سے پہلی ہی اسے زسم پر کبھی نہ بھولنے والی گھاؤں مل گئے اسلامباد میں ایک اور کمسن گھریلو ملازمہ پر تشدد کا کیس سامنے آ گیا پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے عدالت پیش کر دیا عدالت تیج اسپانے ریمانٹ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے سمرہ کو جوڈیچر ریمانٹ پر جے البج با دیا بچے کی والدہ نے الزام آید کیا کہ اس کی بیٹی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے گئیں سمرہ نامی خاتون نے گرم چمچ سے میری بیٹی کو جلایا بغیر ترخواہ کے نوکری سے نکالا گیا ایف آئی آر کے مطابق گھریلو ملازمہ پر سمرہ نامی خاتون نے تشدد کیا والدہ بچی سے ملنے آئی تو اسے کمرے میں بند کر دیا گیا پولیس نے متاثرہ بچی اندلیب کی والدہ کی درخواست پر تانہ ترنول میں مقدمہ درج کر کے ملزمہ کو گرفتار کر کے اسے عدالت میں پیش کیا عدالت نے ملزمہ کو جیل بھیجوانے کا حکم دے دیا ہے